اردو ٹیچر کے معزز سامین اسلام علیکم اس سے قبل کی ویڈیوز میں ہم نے قدیم مغربی تنقید پر بات کر چکے ہیں جن میں سکرات، افلاتون، ارستو، ہوریس وغیرہ کے تنقیدی خیالات شامل ہیں اس کے بعد ہم نے قدیم اور جدید مغربی تنقید کے سنگم ماننے جانے والے نقاط لنچائنز کی تنقید کے حوالے سے بھی ویڈیو لیکچر آپ کے خدمت میں پیش کی مختصر یہ ہے کہ لنچائنز سے جدید مغربی تنقید کا بقائدہ آغاز ہوتا ہے جدید مغربی تنقید کے اہم نام اسٹی کولج بھی ہیں آج اسی نقاط کے حوالے سے انتہائی مختصر مگر جامع بات کی جائے گی میری کوشش ہوگی کہ اس نقاط کے حوالے سے انتہائی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں تاکہ اس نقاط کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ایک ایسا خاکہ تیار ہو جائے کہ جب آپ چاہیں جدید مغربی تنقید کے اس عظیم نقاط کے حوالے سے سادگی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اسٹی کولج کا پورا نام سیمویل ٹیلر کولج تھا سترسو بہتر کو انگلستان میں پیدا ہوئے مشہور مصنف ورس ورد کے ساتھ ملاقات کے بعد عدبی زندگی کا آغاز کیا مشہور کتاب بائیوگرافی لیٹریہ تھا جسے تنقید کا بائیبل قرار دیا گیا ہے عدب کے حوالے سے کولج کے موقف کی بات کی جائے تو ان نے عدب کو انسان اور فطرت کے معبین سالس قرار دیا ہے یعنی عدب کے ذریعے انسان فطرت کو سامنے لاتا ہے اپنی تنقید میں کولج نے انسانی خواست کو فطرت کے خواست سے ہم اہنگ بنایا کولج کے مطابق جب انسان کسی فطرت کو اپنی خواست کے دھارے سے گزارتا ہے تو عدب وجود میں آتا ہے انتہائی آسان الفاظ میں میں کولج کا موقف آپ کو یوں سمجھا سکتا ہوں کہ جب انسان چاند کی خوبصورتی دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے پھر اس خوبصورتی کے اناصر کو اپنے ذہن میں وجود دیتا ہے جیسا کہ چاند کا چمکنا چاند کی ساخت زمین پر پڑھنے والی چاند کی خوبصورت روشنی پھولوں پر چاند کی روشنی کا اثر یہ چاند کے خوبصورتی کے مختلف مظاہر ہیں جن کو شاعر اپنے ذہن میں وجود دیتا ہے اور پھر وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کولج نے خیال کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے اس نے خیالات کو قوت متخیلہ اور سانوی متخیلہ میں تقسیم کیا کولج کے مطابق ایک شاعر کی قوت تخیلہ جس قدر بلند ہوگی وہ اس قدر آلہ درجے کا عدب تخلیق کرے گا اور اگر قوت تخیل ادنا قسم کی ہوگی تو عدب بھی ادنا ہی تخلیق ہوگا کولج کے مطابق شاعری کے بہت سے اور بھی شرائط اور لوازمات ہیں جن میں سب سے اہم یہی قوت متخیلہ ہے اس کے بعد سانوی متخیلہ میں کولج نے ان آلہ تخیل کو وجود میں لانے کے لیے استعمال کرتا ہے یعنی قوت متخیلہ میں انسان کے ذہن میں آلہ خیالات کا پیدا ہونا اور سانوی متخیلہ میں ان آلہ خیالات کا وجود پانا دوسرے الفاظ میں انسانی ذہن کی وہ قوت جو مختلف چیزوں کے ادراک کو ذہنی اسٹور میں جمع کرتی ہے قوت متخیلہ کہلاتی ہے اولی متخیلہ خواست خمسہ پر انحسار کرتا ہے یعنی سونگنے چھونے اور سننے کے ذریعے جو تاثرات اور تصورات حاصل ہوتے ہیں وہ بکری ہوئی شکل میں اولین متخیلہ کے ذریعے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں اس لئے اولین متخیلہ کو ترقیبی کہا جاتا ہے اولین متخیلہ جتنا فعال اور متحرک ہوگا اتنا ہی زیادہ چیزوں کا ادراک اکھٹا کر سکے گا اولین متخیلہ انسانی ذہن کی لا شعوری قوتوں سے منسلک اور بھی بہت سی ایسی چیزوں کا ادراک شعوری اور لا شعوری طور پر جمع کرنا ہے جسے بعد میں سانوی متخیلہ کرامت بناتا ہے اولین متخیلہ ہواس خمسہ کے ذریعے جو تاثرات و تصورات اور واقعات جمع کرتا ہے سانوی متخیلہ اسے نئے انوکھے وسیلے سے نیا ربیہ دے کر پیش کرتا ہے اس بات کو ایک سادہ سی مثال کے ذریعے یوں سمجھا جا سکتا ہے یعنی اولین متخیلہ ایک سٹور کی مانند ہے جس میں ہواس خمسہ سے حاصل شدہ ادراک جمع ہوتا رہتا ہے اور یہ ایک لا شعوری عمل ہے پھر مشابیہتیں دیکھنے والی آنکھ جو بسارت کے ساتھ بسیرت بھی رکھتی ہو مختلف بکری ہوئی چیزوں کے درمیان ربط کو دیکھ لیتی ہے مختلف تجربات تاثرات اور مشاہدات کے درمیان خاص واسطے کو تلاش کر لیتی ہے میر کے اس شیر کے ذریعے اس بات کی مزید وضاحت ہو سکتی ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنگڑی ایک گلاب کیسی ہے شاعر کے اولین متخیلہ میں پنگڑی کا تصور موجود تھا اس طرح اس کی آنکھ نے خوبصورت لبوں کے تصور کو بھی ذہنی اس طور میں جمع کر رکھا تھا یہاں مختلف صداقتوں کے درمیان ربط تلاش کرنا اور ایسا ربط جو سارے تضادات پر حابی ہو شاعر کی نگاہ بینہ کا کمال ہے شاعر کے حوالے سے کولیج کا موقف ہے کہ شاعر کو مذہبی جذبات کا حامل ہونا چاہیے تاکہ فطرت کی اصل روح کو جان سکے فطرت جو شاعر کی روح کا اصل ماخذ ہے اور شاعر اس فطرت کے ذریعے اس عظیم ہستی کا احساس ہی کرتا ہے جو ایک کلی وحدت کے ساتھ شاعری پیش کر چکا ہے کولیج شاعر کو غیر معمولی طور پر شعوری لا شعوری قوتوں کا مالک مانتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ شاعر کو فضی طور پر معصوم ہونا چاہیے اس سسلے میں اس کے الفاظ یہ ہیں شاعر وہ ہے جو بچپن کی سادگی کو بلوغت کی قوتوں سے وابستہ کرتا ہے کولیج اور ورسورت نہ صرف پڑوسی تھے بلکہ گہرے دوست بھی تھے اگرچہ بعد میں ان کے خیالات و نظریات میں ٹکراو پیدا ہو گیا تھا اور دوستی ختم ہو گئی تھی لیکن شاعر کے خصوصیات کے سسلے میں کولیج کے نظریات پر ورسورت کا گہرہ اثر ہے ورسورت کی طرح کولیج بھی شاعر کو فلسفی اور جذباتی انسان قرار دیتا ہے فلسفی کی طرح وہ بھی کائناتی صداقتوں کو تلاش کرتا ہے اور ان پر غور و فکر کرتا ہے اور ایک جذباتی لہچے اور کھرے انسان کی طرح پوری شدت سے اس صداقت کو بیان کرتا ہے لیکن وہ عام جذباتی انسان کی طرح محض جذبات کی رو میں بہ کر بھٹک نہیں چاہتا بلکہ نظم و ضبط بہرحال شاعر کا بنیادی وصف ہے نقاط کے حوالے سے کولیج کا موقف ہے کہ نقاط کا کام یہ ہے کہ وہ تخلیق کے بارے میں دلائل کے ساتھ فیصلے سادیر کرے اور یہ اصول اتنا سچا اور گھر ہونے چاہیے کہ سائنسی علم معلوم ہو